السلام علیکم ورحمت اللہ اوڑسیس سلیوشن کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نادرہ کا اکاؤنٹ کس طریقے سے بنائیں گے نادرہ کا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اپنے شناہتی کارڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ رینیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپنا شناہتی کارڈ رینیو کر سکتے ہیں موڈفکیشن کر سکتے ہیں فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ بے شمار کام آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کا نادرہ کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے نادرہ کا اکاؤنٹ بنانے کے ٹیم بہت سے لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی ویڈیو میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا جو سلیوشن بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے کہیں پہ بھی آپ کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو چلیں جی اس کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے موبائل فون سے آپ نے بروزر جو بھی موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس سے آپ نے بروزر کو اوپن کر لینا ہے بروزر کو اوپن کر کے یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں لیکن ہماری حوصلہ ہی ہو جاتی ہے آپ کے پانچ سیکنڈز بھی نہیں لگتے سبسکرائب کرنے میں اچھے جی آپ سبسکرائب کرنے کے بعد اب اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ بروزر میں آپ نے کیا لیکنا ہے نادرا کی ویب سیٹ ہے ہمیشہ سے خود سے نادرا کی ویب سیٹ ٹائپ کریں یہ نادرا کی ویب سیٹ ہے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے اس ویب سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹائم لے سکتی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے نادرا کی جو افیشل ویب سیٹ ہے یہ ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ہم نے منیو اوپن کرنا ہے منیو کے لیے یہ مائنس کا نشان ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ منیو والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے اپلائی ناو اس کے آگے سلیش ہے اور لاغن تو آپ نے لاغن کے اوپر کلک کر دینا ہے لاغن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا نیا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ریجسٹر این اکاؤنٹ ریجسٹر این اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے ریجسٹر این اکاؤنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا یاد رکھیے گا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے آپ کا ای میل ایڈریس جو بھی آپ ای میل دیں گے وہ لاغ ان ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو ای میل ایڈریس میں بھی ون ٹائم کورٹ آئے گا تو اس لیے ای میل کا ان بوکس آپ کا ایکٹیو ہونا چاہیے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا فرنیم یعنی کہ فرسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد سر نیم سر نیم سیکنڈ نیم کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ میرا نام ہے طیب محمود تو یہ میں پہلے والے میں لکھوں گا تیب اور یہاں پہ دوسرے والے میں لکھوں گا محمود اگر میرا نام ہے محمد تیب محمود تو ان دونوں میں سے بس مجھے دو ہی چیزیں لکھنی ہوگی محمد تیب میں لکھ لوں گا یعنی کہ دونوں میں سے یا فرن نیم یعنی کہ فرسٹ نیم یا پھر سر نیم سیکنڈ نیمیں دو نیم آپ نہیں لکھ سکتے مثال کے طور پہ محمد محمود لکھنے کے بعد اگر میں اگر علی یا کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں میں نہیں لکھ سکتا صرف ایک ہی چیز آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے یعنی کہ اگر آپ کے نام کے تین پارٹس ہیں تو پھر ان بس دو پارٹی یوز کریں تینوں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے آجائے گا کنٹری آپ اس ٹیم کون سے کنٹری میں مجود ہیں میں اس ٹیم ہوں مجود سودی ریبیا میں اگر میں یہاں سے سودی ریبیا کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے موبائل نمبر تو مانگ رہے لیکن موبائل اپریٹر کا اپشن نہیں دے رہا تو اگر میں سودی ریبیا میں مجود ہوں تو پھر بس مجھے یہاں پہ سودی ریبیا کرنا پڑے گا اور یہاں پہ نیچے سودی ریبیا کا موبائل نمبر مجھے لکھنا پڑے گا اگر میں پاکستان کے اندر مجود ہوں پھر مجھے یہاں سے جب پاکستان میں کروں گا پاکستان لکھنے کے بعد نیچے مجھے اپریٹر بھی سلیکٹ کرنا پڑے گا میں نے یعنی موبائل نمبر جو لکھنا ہے زونگ ہے ٹیلی نار ہے یو فون ہے وارد ہے کون سا ہے وہ مجھے یہاں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن میں اس نے موجود ہوں سعودی ریبیا میں تو اس لیے میں یہاں سے اس کو سعودی ریبیا کروں گا طریقہ بلکل سیم ہوگا یہاں سے بس یہ اپریٹر کا ڈیفنٹ ہے باقی بلکل سیم ہوگا میں نے یہاں پہ سعودی ریبیا کر دیا اس کے بعد اس پیج کو اوپر لے کے آ جاتا ہوں اب یہاں پہ آئے گا موبائل نمبر تو آپ جس بھی ملک میں موجود ہے وہاں کا آپ کا جو بھی موبائل نمبر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے پلیز اس نمبر پہ کالمت کیجئے گا یہ جسٹ نمبر ڈیمو کے لیے دے رہا ہوں اچھے دی موبائل نمبر لکھ لیا اب اس کے بعد نیچے آ جائے گا ایمیل اڈریس اب آپ کا جو بھی ایمیل اڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایمیل اڈریس کے سٹارٹ میں آپ نے حیال کرنے سپیس نہیں ہونی چاہیے مطلب ابھی یہاں سے سٹارٹ کیا میں پہلی سپیس دے دوں لکھوں گا تو ایرر آ جائے گا پہلے کوشش کریں سپیس وغیرہ سب کچھ ریموو ہو اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا ایمیل اڈریس جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہے چاہے جی میل کا ہے چاہے یاہو کا ہے جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایمیل اڈریس یہاں پہ دیکھیں ایمیل اڈریس لکھنے کے بعد بھی لاسٹ میں آپ نے سپیس نہیں دینی سپیس دیں گے ایرر آ جائے گا سپیس ریموو کر کے نیچے آپ نے پاسورڈ والے سٹیپ پہ آ جانا ہے اب پاسورڈ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے پاسورڈ جو بھی آپ نے بنانا ہے اس کی جو اے بی سی لکھیں گے مثال کے طور پر میں پاکستان لکھتا ہوں تو پاکستان کا مجھے ایک یعنی مثال کے طور پر پہلا پی ہے وہ کیپیٹل یعنی بڑی اے بی سی میں اور باقی چھوٹی اے بی سی میں لکھنا پڑے گا تو اس طرح جو بھی آپ پاسورڈ بنانا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں سے پاسورڈ بنا لیجئے گا پاسورڈ بنانے کے بعد لاسٹ میں کوئی سپیشل کریکٹر بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے پلس ہو گیا مائنس ہو گیا کچھ بھی ہیش ہو گیا کوئی بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے جیسے آپ کو سیمپل نظر آ رہا ہے بالکل سیم آپ نے یہ سیمپل کو فالو کرنا ہے جس طرح میں نے سیمپل آپ کو دکھا دیا یہ لکھنے کے بعد آپ نیچے یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی بھی کوڈ جو بھی شورڈ ہے میرے سامنے یہاں پہ دیکھیں و3R لیکن و کیپیٹل ہے یعنی بڑی اے بی سی میں ہے اس کے بعد 3 اور اس کے بعد R بھی بڑی اے بی سی میں آپ نے یہ ہیار رکھنا ہے بڑی اے بی سی میں آپ کے سامنے جو کوڈ آیا ہے وہ بڑی اے بی سی میں ہے یا پھر چھوٹی اے بی سی میں اگر آپ بڑی اور چھوٹی اے بی سی کبھی حیال نہیں کریں گے تو ایرر آ جائے گا اس لئے پاسورٹ میں بھی بڑی اور چھوٹی اے بی سی کا اور یہ کوڈ میں بھی بڑی اور چھوٹی اے بی سی کا آپ نے ہیار رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینی ہے تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے وہ بہت ہے کہ آپ کے ریجسٹریشن ابھی جو ہے وہ پراغرس میں ہے یعنی ان پرسیس ہے اب آپ جا کے ایمیل چیک کریں اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا مجھے اس کے بعد مجھے اپنا ایمیل ایڈیس میں آ جانا ہے یہاں پہ ان باکس میں آکے ایک بار اس کو ریفریش کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی مجھے ایمیل جو ہے یہ آج شکی ہے اب اس ایمیل کے اندر کیا لکھا ہوئے اس ایمیل کو میں اوپن کرتا ہوں اس ایمیل کو اوپن کروں گا یہاں پہ دیکھیں ایک ویرفکیشن پین لکھا ہوئے 1503 آپ کو جو ایمیل آئے گی اس میں کوئی اور ویرفکیشن کوڈ ہوگا جو بھی ویرفکیشن کوڈ ہوگا آپ نے اس ویرفکیشن کوڈ کو نوٹ کر لینا ہے اور نیچے لکھا ہوئے کانٹینو ریجسٹریشن تو continue registration کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے continue registration کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ verification pin میں آپ نے وہی code جو آپ کو email میں receive ہوا وہ لکھنا ہے اور نیچے یہ دیکھیں جو بھی code اس طرح سے آپ کے سامنے میرے سامنے کیا لکھا ہوا ہے 5SJ یہ capital لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جو بھی ہوگا وہ capital اور small کا حیال کرتے ہوئے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے verify کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے یہ verify کے اوپر کلک کریں گے وہ بورا your activation process has been complete please login with your username and password یعنی کہ ہماری id ہمارا نادرہ کا اکونڈ بلکل کمپلیٹلی بن چکا ہے اب ہم login ہو کے چاہے اس میں login ہو چاہے park identity application میں login ہو جو بھی login ہو کے اپنے id card کو renew کرنا ہے موڈفکیشن کرنی ہے فرسی بنانی ہے وہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ اس کے علاوہ باقی بھی passport شراثی card کے حوالے سے ہر چیز کی ویڈیو step by step آپ سے share کریں گے نادرہ کا اکونڈ بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ نادرہ کا اکونڈ جو آپ نے بنایا یہ نادرہ کی ویب سیٹ پہ بھی یہی اب چلے گا اور passport کے لیے جو mrp کی ویب سیٹ ہے جہاں پہ ہم نے passport کو renew کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہی اکونڈ چلے گا وہاں پہ کوئی نیا اکونڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی اکونڈ سے آپ جو ہے وہ وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں آپ ایک اکونڈ بنا کے پانچ passport اسے apply کر سکتے ہیں اور دس شناتی card آپ اسے apply کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنے apply کریں یا اپنے کسی دوست کے apply کریں امید کرتا ہے ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی like subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ